پاکستان میں علاج کے لیے پیسے نہ جمع کر سکی لیکن بھارتی ڈاکٹروں نے مدد کی حامی بھری اور بھارتی شہری نے دل دے کر آئیشہ کی جان بچا لی یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ تھا اس نے تقریباً 35 لاکھ روپے کا یہ پروسیجر تھا یہاں پہ جس پہ ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرانسپرانٹ کرانا کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے فور درائیٹ ریزنز آسان نہیں ہے بٹ انڈیا میں کیسے انہوں نے علاؤ کیا کہ ایک اگر مطلب کتنی بڑی بات ہے انسانیت کی سب سے بڑی اگزیمپل ہے اور وہ انڈیا سے آ رہی ہے اور میں آپ کو ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ جو عام ہم لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کی لگ بگ جو قیمت ہے ٹوٹل وہ ہے 3.5 ملین انڈین روپیز جو یہاں کے بنتی ہیں کوئی ایک کروڑ ستارہ لاکھ روپے یہاں پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کے واقعات تو ہم روز ہی سنتے ہیں لیکن بھارت کے شہریوں کے جانب سے کیے گئے اس اقدام نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے کراچی سے تعلق رکھنے والی 19 سالہ آئیشہ دل کے عرصے میں مبتلا تھی جو 2019 نے بھارت کے ایک ڈاکٹر بالاکریشن سے علاج کروا رہی تھی جو بھارت میں ایم جی اسپتال میں دل کے ٹرانسپلانٹ یونٹ کے ڈاریکٹر ہیں ان کی کوششوں سے ہی انڈیا کے ایک خاندان نے 79 سالہ شخص کا دل آئیشہ کو اتیاء کرنے کی حامی بھری آئیشہ کی والدہ نے بتایا کہ جب انہوں نے پاکستان میں علاج کے لیے رقم جمع کرنے کے لیے کیمپین کی لیکن اتنی زیادہ رقم کا بندمس نہیں ہوا تو اس وقت بھارت کے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ آ جائے باقی ہم سنبھال لیں گے ڈاکٹر کے مطابق آئیشہ کا علاج بھارت کی ایک فلائی تنظیم کی مدد سے ممکن ہوا انیس سال کی آئیشہ راشد جو کہ کئی ٹائم سے ان کو یہ مسئلہ ہے اور وہ افورڈ نہیں کر پا رہی تھی ان کو سرجری کے پیسے نہیں تھے ڈونر تو بعد کی بات ہے پیسے ہی نہیں تھے ان کے پاس بعد میں کئی پتہ چلتا ہے کہ ڈونر نیٹ کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا آرینج ہوگا کہ نہیں ہوگا انڈیا وہ گئی انڈیا میں وہاں پہ ڈاکٹرز نے ان کی ساری یہ دیکھی چیز اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ فری آف کاسٹ وہ ان کی سرجری کریں گے اور یہ جو چینائی کا ہاسپیٹل ہے انہوں نے بڑی پاکستانی بیٹی کی جان بچا کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہماری تمام دعائیں ان کے ساتھ ہیں محبتیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹرسٹ ہے یہ ترقی کرے اور ایسے ہی کئی لوگ تو کہیں گے کہ نہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے پاکستانی کہتے ہیں بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا تقریباً ڈیڑھ ارب آبادی کا ملک ہے اور دنیا میں آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنے نیبرز چینج نہیں کر سکتے ہیں پاکستانی میڈیا پر بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہندوستانی میڈیا پر بھی دکھائے جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایک لڑکی جیاں ان کی ایج نائنٹین ایئرز بتائی جا رہی ہے اور یہ جی ان کا نام ہے آئیشہ رحمان ان کا ہارٹ ٹرانسپرانٹ کیا گیا ہے چنیائے میں جو کہ بھارت کا شہر ہے اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک ہندوستانی ہیں جنہوں نے ان کو اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے اور اس طرح سے ان کا ہارٹ ٹرانسپرانٹ کیا گیا ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا بلکل فری میں ان کا یہ ٹویٹمنٹ کیا گیا ہے کہا یہی جا رہا ہے تقیباً 35 سے 40 لیک روپیز تک کا یہ ٹویٹمنٹ تھا لیکن آئیشہ کا یہ ٹویٹمنٹ بلکل فری میں کیا گیا ہے اور ڈاکٹرز بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ یہ آپریشن کر لیا اور اب جیسا میں نے کہا کہ آئیشہ کراچی کی رہنے والی ہیں وہ کراچی پہنچ کے یقیناً ان کو اب یہ کہنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ وہ ہے تو پاکستانی لیکن ان کا دل ہندوستانی ہے کیونکہ ویسے تو بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے رہتے ہیں جو ہے تو پاکستانی لیکن ان کا دل ہندوستانی ہے اور وہ اس طرح سے کہ وہ ہندوستان سے پیار کرتے ہیں ہندوستان سے نفرت نہیں کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایسے تمام ہی لوگ پاکستان میں جیسا سوچتے ہیں ان کا یقیناً دل ہندوستانی ہے لیکن عائشہ تو سچ مجھ میں ان کا دل ہندوستانی ہے اور اب وہ ان کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ٹوک سکتا ہے نہ کوئی اتراز کر سکتا ہے اگر وہ یہ کہیں کہ ان کا دل ہندوستانی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جنہوں نے ان کو دل ڈونیٹ کیا وہ بھی ایک بھارتی ہیں اور ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس ہسپٹل کا بھی شکریہ جنہوں نے یہ آپریشن کیا اور فری میں کیا ظاہر ہے کوئی پیسے نہیں لیے انہوں نے اور ان کا بہت شکریہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ساتھ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی ایک پروپر آفیشل لیٹر لکھنا چاہیے اور ان ڈاکٹرز کا اور ان کے ساتھ جتنے لوگ اس ہسپٹل کے ہیں جنہوں نے اس کامیاب آپریشن میں حصہ لیا کامیاب ہارٹ ٹرانسپرانٹ میں حصہ لیا اور سب ہی کو ہمارا سلام ہے اور ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں یقیناً یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ریلیجن ہو چاہے کنٹری ہو نیشلیٹی ہو کسی بھی چیز سے بڑھ کر انسانیت ہے اور یہی ہمیں یہاں پہ آہ ڈاکٹرز بھی ہمیں یہی سکھاتے دکھائی دیا اور بھارت سے بھی ہم نے یہی میسیج لیا اور یہی سبق سیکھا یقیناً جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ بھی بہت خوش ہوں گے اور بھارت کے لوگ تو ظاہر ہے ان کی کنٹری سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ تو ویسے ہی پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے ہمیں بھی بہت اچھا لگا یہ خبر جب ہم تک آئی اور یقیناً ہمارے سننے والے اور ہمارے دیکھنے والے بھی جو ہے اس خبر سے خوش ہوئے ہوں گے کہ کراچی کی ایک لڑکی یا کراچی کی ایک بچی کو جو ہے وہ نئی زندگی ملی ہے بھارت کی وجہ سے اور جیسا میں نے کہا کہ وہ بہت آرام سے کہہ سکتی ہیں کہ دل ہے سو ایک ایم جی ایم ہیلتھ کھیر انسٹیوٹ چنائے میں یہ دوزار انیس میں وہاں گئے اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ صرف حل ہے دوسر میں آپ کے شوک کے توسط سے بتانا چاہوں کہ ان کا چینوری کے مہینے میں یہ ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ سکسیسفلی کر دیا گیا تھا دلی کے ایک رہائشی جو ایک سکسٹی ملا ہے اب وہ بلکل ٹھیک ہیں وہ پاکستان واپس آ گئی ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ یہ اس سے اور پھر اس میں سوال جیسا رہے اٹھیں اور میں نے بھی میرے ذہن میں بھی آئے کہ جی یہاں پہ جس پہ ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کرانا کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے فور درائیٹ ریزنز آسان نہیں ہے بٹ انڈیا میں کیسے انہوں نے علاو کیا کہ ایک اوورسیز شکس کو دینے تو انہوں نے اس کا جواب یہ دی ہے کہ جی ہماری پالیسی یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا ڈونر جو کہ انٹرنل ہی ہمارے ملک میں اس اس اور اس کے آرگن کا ریسپینٹ کوئی نہ ہو جیسے ایک سکسٹی نائن ایر اولڈ برین ڈیڈ شکس ہے اس کا ہارٹ نہیں آپ کسی ریسپینٹ ہے تو پھر ہم اوورسیز کو بھی آفر کرتے ہیں جس وش لسٹ پہ یہ خاتون تھیں اور ان کو یہ ہارٹ ملا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کی لگ بگ جو قیمت ہے ٹوٹل وہ ہے تھری پونٹ فائیو ملین انڈین روپیز جو یہاں کے بنتی ہیں کوئی ایک کروڑ ستارہ لاکھ روپے ایک اور مصبت چیز اس کے اندر کہ جو ایک انجیو ہے اشوریہ ٹرسٹ وہ اسی ٹرسٹ کے کچھ پاسٹ پیشنٹس اور انڈین میڈیکل پروفیشنز نے مل کے یہ رقم جوڑ کے اس خاتون کو فری آف کاسٹ اس تمام علاج کر رہے ہیں اور اب وہ واپس کراچی یہ بہت ہی اچھی خبر ہے جتنا شکریہ ادا کیا جائے اس میں میڈیکل سٹاف پلس انجیو کا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اتنا کام ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے علاج ہوتے رہے ہیں اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں جو کہ ہم ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتی اور انڈیا میں ہو سکتی تھی تو یہاں پر ہماری جو فورن منسٹری ہے وہ بھی اس میں ایڈ کرتی تھی وہ ریکویسٹ کرتی تھی انڈیا کو انڈیا کئی دفعہ ویزا گرانٹ کر دیتا تھا اور پھر اس ان کیسز میں انڈیا جا کر اس شخص کا علاج ہو جاتا تھا اس میں ایک مشہور کیس اور تھا لیکن اس میں ظاہر ہے اس میں بھی تعریفی کرنی چاہیے لیکن وہ کیونکہ شخص ایسے ہیں جن کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں وسیم اکرم صاحب کا میں نے سنا تھا کہ جب ان کی جو اہلیہ تھی پہلی جن کے انتقال ہو گیا تو ان کو جب ایئر ایمبلنس میں لے کر جا رہے تھے شاید سنگاپور جی جی تو رستے میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور شاید انڈیا کے اوپر تھا جب ان فارم کیا گیا تو انڈیا نے کہا کہ حالانکہ اس وقت شاید وسیم اکرم صاحب کے پاس اور ان کی اہلیہ کے پاس انڈیا کا ویزا بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ یہیں پہ لینڈ کر دیں اور ہم وہ دیکھ لیں گے ان کو پھر